مہے سیام میں بھی مہنگائی کا طفان نہ تھا ہم سکا سبزیاں اور پھل خریدنا متوسط طبقے کے لیے مشکل تر ہو گیا سیپ چار سو پچاس روپے کلو سے نیچے نہ آ سکے کیلے نے بھی چار سو کا ہنسہ بور کر لیا مارکٹ میں فی درجن کیلے چار سو بیس روپے تک پروکت ہونے لگے کربوزہ دو سو دس، ٹرابری دو سو، تربوز اسی روپے کلو تک بکنے لگا جبکہ سبز مسالہ جات اور موسمی سبزیاں بھی پہن سے دور ادرک سات سو پچاس، لہنسن چار سو ستر روپے کلو، شملا مرش ایک سو بیس، میتھی نوے، آلو ستر روپے کلو تک پرو مسالہ جات کی قیمتوں کو بھی مزید مسالہ لگا دیا گیا مختلے مسالہ جات کی قیمتوں میں پچاس سے سو روپے فی کلو تک اضافہ کر دیا گیا زیرہ ایک سو پچاس روپے مہنگا، فی کلو قیمت پندرہ سو روپے ہو گئی سو روپے فی کلو ہو گئی، بسی سرخ مرش پچاس روپے مہنگی، فی کلو قیمت آٹھ سو روپے مکرر حلدی سو روپے اضافہ کے بعد چار سو ساٹھ روپے فی کلو تک جا پہنچو چیکن قیمت میں نمائیہ غمی کے باوجود بھی مہنگا، مرگی کا گروشت اکیس روپے سستہ قیمت چار سو انسٹھ سے کم ہو کر چار سو اٹس روپے کلو مکرر انڈوں کی قیمت میں بھی استحقام پی درجن انڈے دو سو پچپن روپے میں بکنے رگے ہونڈا موٹر سائیکل متوسط طبقے کے لیے بھی خواب ہونڈا کی مختلف موڈل کی موٹر سائیکلیں پانچ سے پندرہ ہزار روپے تک مہنگی سیڈی سیمنٹی کی قیمت میں پانچ ہزار روپے اضافہ قیمت ایک لاگ انینچاس ہزار نو سو روپے ہو گئی سیڈی ڈریم پانچ ہزار چارٹھ سو روپے مہنگی قیمت ایک لاگ ساٹھ ہزار نو سو روپے ہو گئی سیڈی ون ٹو فائف کی قیمت اٹھ ہزار روپے بڑھ گئی قیمت دو لاگ بائیس ہزار نو سو روپے ہو گئی نئی قیمتوں کا اطلاع کل سے ہو گا ایتک بیکڑیاں رات ایک بجے تک کھلی رہیں گی حکومت کی جانب سے ماحولیاتی سفیر مقرر کیا جائے جوہر ٹاؤن میں شاپنگ مال کے ارد گرد غیر قانونی پارکنگ فوری سیل کی جائے سموک کے تدارو کیس میں لاہور ہائی کورٹ کے بڑے احکامات جیسٹر شاہد کریم کا شہر میں جگہ جگہ انڈر پاسز بنانے پر اظہار برہمی جہاں دل کرتا ہے انڈر پاسز بنا دیتے ہیں انڈر پاسز کی بجائے سرکو کی ریموڈلنگ ہو تو مسائل حل ہو جائیں ٹرافک پولیس کو لوگ کچھ سمجھتے ہی نہیں دبائی میں کسی کی جرت نہیں ٹرافک پولیس کے سامنے بات کرے جہاں سشاہد کریم کے ریمارکس عدالت نے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی پولیس آپریشن میں جلاو کھیراو اور کارے سرکار میں مداخلت کا کیسٹ ناخت نہ ہونے پر پی ٹی آئی کے اٹھالیس کارکنوں کو رہا کرنے کا حکم موزیمان کے خلاف تھانہ ریس پورس اور تھانہ شاتمان میں مقدمہ ترس تھے پی ٹی آئی کارکن علی بیلال کی موت کا کیسٹ ڈاکٹر یاسمین راشد میاں محمود رشید سمجھ دیگر سیشن عدالت میں پیش عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی عبوری زمانت میں تیرہ اپریل تک توسی کر دی فواہ چودری اور فروخ حبیب کی ایک دن کی حاضری معافی کی درخواست منظور پوشہ خانہ سے تہائف لینے پر مریم نواز کے خلاف دہیقات کے لیے فواہ چودری کا ٹویک فواہ چودری کی ایف آئیے میں طلبی کے نوٹس کے خلاف درخواست پر سمات ففاقی حکومت کے وکیل نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کر دیا عدالت نے پیرکین کو دلائل کے لیے طلب کر لیا سمات ساتھ اپریل تک توسی کر دی عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی عبوری زمانت منظور سیشن عدالت نے پولیس کو حسان نیازی کی گرفتاری سے آٹھ اپریل تک روک دیا حسان نیازی کے خلاف تھانہ ریخ کورٹ میں مقدمہ درج ہیں انصداد دہشتگردی عدالت نے بھی حسان نیازی کی عبوری زمانت منظور کر دی زلہ کے چہری میں محمد خان بھٹی کے رہداری نیمانڈ اور کرپشن کیس کی سمات عدالت نے سابق پرنسپل سیکیٹری محمد خان بھٹی کا ایک روزہ رہداری نیمانڈ منظور کر لیا کرپشن کیس میں انٹی کرپشن کے ملزم کے جسمانی نیمانڈ کی استدابی مسترد عدالت محمد خان بھٹی کو اس چودہ روزہ جوڑیشل نیمانڈ پر جیل پھیج دیا سابق رکیٹر عمران نظیر پر خاتون سے رکم لے کر اپارٹمنٹ نہ دینے کا الزام خاتون مدیہ بی بی نے عمران نظیر کے خلاف سیول عدالت سے رجوع کر لیا سیول جج محمود افزل شاہ نے خاتون کی درخواست پر حکمیں امتنائی جاری کر دیا عدالت نے آئندہ سماعت پر عمران نظیر سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے پی ٹی آئی کے سابق صوبائی وزیر اور ایم پی ایس پی انٹی کرپشن کے ریڈار پر سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد خیال احمد کاسٹرو کے خلاف دحقیقات کا آغاز سابق ایم پی ایس لطیف نظر ملک عمر فاروق شاکیل شاہد کے خلاف بھی دحقیقات شروع سابق صوبائی وزیر حافظ ممتاز احمد سابق ایم پی ای لطیف نظر کو چار ایفرل کو طلب کر لیا جبکہ خیال احمد کاسٹو عمر پاروخ شکیل شاہد کو تین ایفرل کو پیش ہونے کی ہدایت موٹر ویس پر اوور چارجنگ روکنے کے لیے NHA سٹاف کو پرائس کنٹرول میجسٹریٹ کے محدود اختیارات دینے کا فیصلہ نگران وزیر اللہ پنجاب محسن اکویس سے وفاقی وزیر مواصلات اصد محمود کی ملاقات پنجاب میں سرکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے منصوبوں پر تبادلہ خیال سرکوں کی تعمیر و مرمت کے منصوبے کی بروقت تکمیل پر اتفاق حکومتوں کی غیر سنجید کی گلبرگ ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے کا اعلان ہوئے سات سال مکمل ایلیویٹڈ ایکسپریس وے پروجیکٹ نے فائلوں میں طویل عرصے تک بند رہنے کا ریکارڈ بنا لیا مارس 2016 میں ایلیویٹڈ ایکسپریس وے کا اعلان کیا گیا پی ٹی آئی حکومت میں منصوبہ چار سال سات ماہ تک فائلوں میں گھومتا رہا نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کسٹم حکام نے ایک ہفتے میں چھے سے زائد گاڑیاں قبضے میں لے لیں ضبط کی گئی گاڑیوں کی قیمت دو سو میلینڈ روپے ہے گاڑیاں زیادہ تر جالی نمبروں پر چلائی جا رہی ہیں کرونا وائرس پیٹ سر اٹھانے لگا لاہور میں موزی وائرس کی مصبت شراش پانچ پیسر تک پہنچ گئی حکمہ صحت کے مطابق شہر کے سرکاری اسپتالوں میں کرونا کا کوئی بھی سنجیدہ مریض دیرے لاش نہیں شہری موزی وائرس نے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال شکینی بنائے مزار بی بی پاک دامن کے توسیح پروجیکٹ کو جلد مکمل کیا جائے نگران وزیرالہ پنجاب موسین اکوی کی زیر صدارت اجلاس بی بی پاک دامن کے مزار کے توسیح منصوبے پر پیشرفت کا جائزہ لیا موسین اکوی کی توسیح پروجیکٹ کو سٹیٹ آف تی آرٹ بنانے کی ہدایے سی سی پیو لاہور بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس اہداف مکمل نہ ہونے پر انویسٹیگیشن افسران کی سرزنش دورانے تفتیش میریٹ پر ہر قصد سمجھوتا نہیں ہوگا انصاف کے فراہمی اور مجرموں کو کیفلے کردار تک پہنچانے کے لیے بربق تفتیش کی جائے سرپرائے لاہور پولیس کی ہدایے خواتین کا تحفظ پنجاب پولیس کا سرکارے اور نیجے اداروں کے ساتھ معایدات ہے ایم او یو کے تحت پولیس اور متعلقہ ادارے مل کر خواتین کی رہنمائی کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں خواتین کو قانونی اور سماجی تحفظ فراہم کرنے کے لیے تحفظ سینٹرز فعل کر دیئے تحفظ سینٹرز خواتین کو متعلقہ پلیٹ فارم تک پہنچائیں گے آسمان پر آبادلوں کا بسیرہ مختلف علاقوں میں بارش سے موسم کشکوار تیز ہوا چلنے سے درجہ حرارت میں بھی کمی شہر کا کم سے کم درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ مہک میں موسمیات کی چوبیس کھنٹے میں مزید بارش کی پیش ہوئی اور بارش کے باعث لاہور کی فضاء نکھر گئی شہر کا حصہ تیر کوالٹی انڈیکس ایک سو آٹھ تک آ گیا گلبرگ چورانوے جوہو ٹاؤن میں اکیانوے ایکیو آئی ریکارڈ کیا گیا